اسلام علیکم میرا نام ہے زیشان عثمانی آج کی ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں کہ دیکھئے والدیں ان کی عزت کیا کریں ماں باپ کی عزت کیا کریں وہ کچھ بھی کہہ دیں آپ کا کام ہے ان کی عزت کرنا اور یہ بڑا ضروری مسئلہ ہے قرآن میں بہت ساری چیزیں جوڑوں کی شکل میں آئی ہیں میرا دوست عبداللہ وہ کہتا ہے کہ اللہ زد کا بادشاہ ہے جسے چاہے عزت دے جسے چاہے ذلت دے جسے چاہے رزق دے دے جس کا چاہے رزق روک لے جس کو چاہے زندگی دے جس کو چاہے موت دے زندگی سے موت نکالے موت سے زندگی نکال دے دن کو رات کر دے رات کو دن کر دے وہ جو چاہے وہ کرتا ہے اسے اسیمیلی سیبلنی پاس کروانا اسے کسی سے پوچھنا نہیں ہے اسے کوئی قوانین کو فلو نہیں کرنا وہ جو چاہے وہ کرتا ہے اس کا کن فیہ کون ہو جاتا ہے اسی طریقے سے آپ دیکھیں تو کچھ جوڑے آپ کو قرآن میں اور ملیں گے وَتِيُ اللَّهَ وَتِيُ الرَّسُولِ حضر عبداللہ ابن محسوس رضا کہا کرتے تھے کہ اگر آپ نے دوسری چیز نہیں مانینا تو پہلی بھی نلیفہ ہو جائے گی کہ آپ اتی اللہ تو کریں اور اتی الرسول نہ کریں تو اتی اللہ بھی آپ کا ضائع ہو جائے گا وَاقِيمُ الصَّلَاةُ وَعَاتُ الزَّقَاةُ اگر آپ نے زکاة نہیں دینا تو نماز بھی شاید ضائع ہو جائے اسی طریقے سے صلح لقمان میں آپ دیکھیں اللہ صحیح فرماتے ہیں کہ میرا شکر ادا کرو اور ماں باپ کا شکر ادا کرو اگر آپ ماں باپ کا شکر ادا نہیں کریں گے تو اللہ صحیح کا شکر بھی ضائع ہو جائے گا اور شکر کرنے پہ بڑی نعمتیں ملتی ہیں وہ اب سورہ محسنات کی وہ آخری آیتیں وہ دیکھئے اس کا ترجمہ کچھ یوں بنتا ہے کہ کیا پڑھئے اللہ کو کہ وہ تمہیں عذاب دے اگر تم شکر ادا کرتے رہو اور ایمان لے آؤ اب دیکھیں یہاں پہ کوئی بات ہوئی نہیں کہ اللہ عذاب نہیں دے گا اگر آپ توبہ کرو تو بھاگہ ذکرین ہی ہے استقفار کرو گناہ نہیں کرو سواب کرو کوئی کہانی نہیں ہو رہی شکر ادا کرتے رہو اور ایمان لے آؤ اچھا شکر پہلے آیا ہے ایمان سے تو شکر مقدمہ بن جاتا ہے ایمان کا یعنی آپ کافر بھی ہیں آپ بے دین بھی ہیں شکر ادا کرتے رہیں گے تو ایمان کو کھیج کے لے کر آ جائے گا تو شکر اتنا زیادہ ضروری ہے اور اس میں سب سے پہلے شکر آپ کے والدین کہاتا ہے آپ کے دوست کہاتا ہے آپ کے حساسدہ کہاتا ہے آج آپ کو ایک بندہ مل جائے اور بریانی کی پلیٹ کھلا دینا تو آپ تین دفعے اس کا شکریہ ادا کریں گے ایک بندہ آپ کو گھر پہ رکھ لے تو آپ اس کا بھی شکریہ ادا کریں گے ایک بندہ آپ کو لاکھ روپے دے دینا تو وہ بھی قیامت ہو گئی پوری زندگی اس کو یاد رکھیں گے آپ جہانم کی طرف جا رہے تھے اور بندے نے آپ کا رخ بدل کے جنت کی طرف کر دیا آپ غلط راستے پہ تھے ایک بندے نے آپ کو صحیح صلا دی اور آپ کو صحیح راستے پہ چلا دیا ایک بندے نے آپ کو اللہ سے قریب کر دیا ایک بندے نے آپ کو توبہ کی تلقین کر دی اس بندے کا ہم شکر ادا نہیں کرتے کوشش کیا کریں کہ شکر ادا کریں جانور مل جانا روٹ پہ چلتے ہوئے اس کا بھی شکریہ ادا کر دیا تو بھی اپنی ایکو سسٹم میں کچھ نہ کچھ کری رہا ہوگا تیری وجہ سے شاید میرا فائدہ ہو رہا ہے جو مانگنے والا فقیر ہوتا ہے یقین جانئے یہ اس کی مانگ ہے جس کی وجہ سے آپ کی جب میں پیس ہیں کہ آپ اس کو دے دیتے ہیں اس کی طلب آپ کا رسک لے کر آتی ہے بڑی مشکل بات ہے جس زند سمجھ میں آگئی یقین جانئے جیسے زندگی گزر رہی ہے ایسے نہیں گزرے گی بدل جائے گی میرے واسطے دعا کیجئے گا میں ہوں آپ سب کا زیشان عثمانی